I have done so much for her or him اور مجھے ریپلائی کچھ نہیں ملا ہمارے نبی لوگوں سے ریپلائی اور لوگوں سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی داد لینے کی فکر میں اگر ہم نے زندگی گزاری تو ٹینشن بری زندگی ہوگی بہت ہی زیادہ ہم پریشان سٹریس فل رہیں گے ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہائے اللہ میں ہی ملی تھی مجھے ہی اللہ نے پکڑنا تھا ایک کے بعد دگری یہ یہ ساری ہم مسئبتوں کے لسٹ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں یہاں درد ہو رہا ہے پھلانی نے مجھے یہ کہہ دیا رات کو مجھے نین نہیں آئی چھا جی فائننشل یہ پرابلم ہے اور سوشلی میرے جو ریلیٹیوز ہوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اگر یہ ایسے رہنا ہے تو مجھے نہیں پتا اگر مجلس حسینی ہمیں سوار نہ سکے تو کون ہمیں سوارے گا لہٰذا آپ کو اگر مکتب امام حسین علیہ السلام میں آنا ہے تو وہاں پر جو کردار نبوی ہے وہ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جب تک راضی نہ ہو جائے میں تجھے دیتا جاؤں گا اور نبی کب راضی ہوں گے اس وقت راضی ہوں گے کہ جس نے خلوص نیت سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا یا حسین اور ایک عشق بہا دیا عشق وفا اور کوشش کی نیک بننے کی امام کے چاہنے والے کو نبی نہیں چھوڑیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقہ سے شفاعت ہو جائے گی اور یہ وہ امید کا پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بہت امید دینے والی آیت ہے اس آیت کو آپ کہیں لکھ کے لگائیں آج کل کووید نہیں دیں یعنی آپ یہ دیکھو نا آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہو رہا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہو آپ یہ جو تھوڑا سا بھی پریشان ہو رہے نا میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے میرے بچے مثلا کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے کووید کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آئی میرے گھر میں ایک بیمار ہے کیا ہوگا کیجو آپ کو تکلیف پہنچ رہی نا اس تکلیف کا بھی آپ کو سواب مل رہا ہے اس تکلیف کو آپ معمولی نہ سمجھے ایک حسرت پر ایک آہ پر سواب ہے جب آپ کی سانسوں کو رب خرید رہا ہے کیونکہ آپ دل میں عشق حسین ہے کیونکہ آپ نے چراغ محبت حسین کو روشن کر دیا ہے جب آپ کی سانس اتنی قیمتی ہے آپ کی آہ کتنی قیمتی ہوگی بیک اور بار جب پوچھا گیا معصوم سے کون سی آیت بہت زیادہ امید دیتی ہے تو سورہ حود سورہ نمبر 11 ہے سورہ حود کی آیت نمبر 114 کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی ہم حسنات کرتے ہیں خود بخود حسنات یعنی good deeds whenever we do something good automatically Allah تبارک و تعالی is just washing out our sins ہماری گناہ خود بخود دک 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 کرتے ہوئے جو ہے وہ wash ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتے ہیں یوزہ ابنا یعنی ان کو kick out کروا دیتا ہے اللہ جیسے مجلس حسین ابن علی ایک آیت کیا کتنی آیت ہے آپ سنتے ہیں اس میں کتنی حدیث ہے آپ سنتے ہیں اس میں کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں قول الباقر علیہ السلام قول الصادق علیہ السلام آپ کو بتائیں جب جب آپ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمایا تو فوراں روح امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری محفل میں آ جاتی ہے اور ہمیں دعا دینے لگ جاتی ہے اور ہم سے بہت سی بلاؤں کو دور کرتی ہے اس باتوں پر آپ کو یقین کرنا ہوگا فرشتے آپ کی سیاہ لباس کا بوسہ لیتے کیونکہ آپ نے اور بطن اللہ عشق ابا عبداللہ الحسین میں اس لباس کو پہنائے آپ معمولی نہیں ہو آپ کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے اس قدر آیات الہی میں امید 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 ہو 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 ہفل زندگی گزارو خوشی سے زندگی گزارو کہ آپ حیران رو جاؤ گے کہ یہ اسلام ہے ہم نے تو ایسا نہیں سوچا تھا اسلام ایسا ہوگا